الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ مہواری کے ایام کی تہدید سوال کے اگر ہے حیز کے خاتمہ کے بعد عورت نماز کی ادائیگی کے لیے مدت کی تہدید کیسے کر سکتی ہے اگر کوئی عورت یہ خیال کرے کہ اس کی مہواری ختم ہو چکی ہے اور نماز کی ادائیگی ضروری ہے لیکن بعد میں اسے پھر خون یا براؤن رنگ کا پانی آئے تو اسے کیا کرنا ہوگا الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی اول جب عورت کو حیز آئے چاہے زیادہ ہو یا کم تو اس کا تہر خون ختم ہونے سے ہوگا اور بہت سے فقہ اکرام کا کہنا ہے کہ حیز کی کم بز کم مدت ایک رات اور دن اور زیادہ سے زیادہ پندرہ یوم ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں حیز کی کم یا زیادہ کی کوئی مدت مقرر نہیں بلکہ جب بھی حیز کی مکمل صفات کے ساتھ خون آئے تو وہ حیز شمار ہوگا چاہے کم ایام ہو یا زیادہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول میں اللہ نے حیز کو کئی ایک احکام سے معلق کیا ہے اور اس کی کم بز کم اور زیادہ سے زیادہ مدت مقرر نہیں کی اور نہ ہی دونوں حیزوں کے درمیان تہر کی مدت مقرر کی ہے حالانکہ امت محتاج بھی تھی اور عام اس میں مبتلا بھی ہیں اس کے بعد پھر کہتے ہیں علماء اکرام نے اس کی تحدید کی ہے اور پھر اس تحدید میں اختلاف بھی کیا ہے کچھ علماء تو زیادہ سے زیادہ مدت کی تحدید کرتے ہیں لیکن کم از کم مدت کی تحدید نہیں کرتے تیسرا قول زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں نہ تو کم اور نہ ہی زیادہ کی ریفرنس کے لیے دیکھئے مجموع الفتاوات جلد نمبر انیس صفحہ نمبر دو سو سنتیس دوم حیز کے علاوہ استحاضہ کا خون بھی ہے جس کی صفات حیز کے خون سے مختلف ہیں اور اس کے احکام بھی حیز سے مختلف ہیں استحاضہ کا خون ان اشیاء سے پہچانا جا سکتا ہے رنگت حیز کا خون سیاہ ہوتا ہے اور استحاضہ کا خون سرخ کیفیت حیز کا خون گاڑا اور غلیز اور استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے بو حیز کا خون بدبودار اور کریح اور استحاضہ کا خون بدبودار نہیں ہوتا کیونکہ یہ عام رگ سے خارج ہوتا ہے جمنا جب حیض کا خون آئے تو جمتا نہیں اور استحاذہ کا خون جم جاتا ہے کیونکہ یہ رگ کا خون ہے ان صفات کے ساتھ حیض کے خون میں پہچان ہو سکتی ہے اس لیے جب حیض والی صفات پائی جائیں تو اسے حیض شمار کیا جائے گا اور یہ غسل واجب کرتا ہے اور اس کا خون نجس ہے لیکن استحاذہ کا خون غسل واجب نہیں کرتا اور حیض آنے کی صورت میں نماز روزہ کی ادائیگی نہیں ہوتی لیکن استحاذہ نماز روزہ کی ادائیگی میں رکاون نہیں بنتا بلکہ اگر خون نہ رکے تو صرف کپڑا وغیرہ لپیٹ کر ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز کی ادائیگی کی جائے گی چاہے دورانے نماز بھی خون آتا رہے یہ مذر نہیں سوم عورت طہر کو ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ پہچان سکتی ہے نمبر ایک سفید مادہ خارج ہونا رحم سے صاف شفاف پانی خارج ہونا طہر کی علامت ہے نمبر دو خون بلکل خشک اور آنا بند ہو جانا اگر عورت کو سفید پانی نہ آئے اور خون آنا بلکل بند ہو جائے تو اس سے عورت طہر پہچان سکتی ہے یعنی جب خون آنے والی جگہ میں روئی رکھے اور روئی بلکل صاف ہو تو وہ پاک ہو چکی ہے اسے غسل کر کے نماز روزہ کی ادائیگی کرنا ہوگی لیکن اگر روئی سرخ یا زرد یا براؤن نکلے تو وہ نماز ادا نہ کرے صحابہ اکرام کے دور میں عورتیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پرس بھیجا کرتی تھی جس میں زرد مادہ لگی ہوئی روئی ہوتی تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تم جلدی مت کرو حتیٰ کہ سفید پانی دیکھ لو اسے امام بخاری نے کتاب الحیض باب اقبال المحیزی و ادباری ہی میں تعلیقاً روایت کیا ہے اور امام مالک رحمہ اللہ نے معتہ حدیث نمبر 130 میں اس کو ذکر کیا ہے الدرجہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں عورت اپنی خوشبو اور دوسرا سامان وغیرہ رکھتی ہے الکرصف روئی کو کہا جاتا ہے اور القصہ حیض ختم ہونے کے وقت سفید پانی خارج ہونے کو کہتے ہیں السفرہ کا معنی زرد پانی ہے لیکن اگر زرد یا گدلہ پانی توہر کے ایام میں آئے تو اسے کچھ بھی شمار نہیں کیا جائے گا اور اس میں نماز اور روزہ ترق نہیں کرے گی کیونکہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا اور نہ ہی اس سے جنابت ہوتی ہے امیتیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ توہر کے بعد ہم زرد اور گدلہ پانی کچھ بھی شمار نہیں کیا کرتی تھی سنن ابی دعود حدیث نمبر تین سو سات صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو بیس لیکن بخاری کی روایت میں توہر کے بعد کے الفاظ نہیں الکدرہ اس براؤن رنگ کے پانی کو کہتے ہیں جو گندے پانی کے مشابہ ہوتا ہے لا نعدہو شئین یعنی ہم اسے حید شمار نہیں کرتی تھی لیکن یہ پانی نجس ہے اسے دھونا اور وضو کرنا واجب ہے اور اگر سفید پانی حیز کے ساتھ متصل ہو تو وہ گدلہ پانی حیز شمار ہوگا چہارم اگر عورت سمجھے کہ وہ پاک ساف ہو چکی ہے لیکن پھر خون آ جائے تو اگر وہ خون حیز کی علامات رکھتا ہو تو اسے حیز شمار کیا جائے گا وگر نہ وہ استحاضہ ہے اس لئے پہلی حالت میں وہ نماز وغیرہ کی ادائیگی نہیں کرے گی لیکن دوسری حالت میں اسے کپڑا وغیرہ باندھ کر ہر نماز کے لئے وضو کر کے نماز ادا کرنا ہوگی اور گدلہ پانی جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ اگر وہ توہر کے بعد آئے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ پاک ہے لیکن اس سے وضو کرنا واجب ہے اور اگر وہ حیز کی مدت کے دوران اور توہر سے قبل آئے تو اس کا حکم حیز ولا ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم فتوہ الشیخ محمد صالح المنجد اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسست الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودی فتوہ نمبر دبل فائب نائن فائب والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ